بسم اللہ الرحمن الرحیم فور پلانٹ دیکھیں مرنوں کو میرا بہت بہت پیار اور سلام آج میں آپ کے لئے مزددار قسم کی ریسپی لے کے آیا ہوں جو افتار کی ٹیبل کی زینت ہوتی ہے مزددار قسم کے مکس ویجیٹیبل پکوڑا تو ریسپی سٹار کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کرئیے بیل کے آئیکن کو دبائیے تاکہ سب سے پہلے جو ریسپی میں بناتا ہوں آپ تک پہنچیں تاکہ آپ افتار کی ٹیبل کی اس کو زینت بنا سکیں سبسکرپشن بلکل فری ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے اس لئے آپ خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈز کو بھی سبسکرشن کے لئے کہیں تو تھینکیو بڑھتے ہیں ہم ریسپی رہو سٹار کرتے ہیں میکس پکوڑا ویجیٹیبل ریسپی موسیقی مزدار قسم کے پکوڑے بنائیں گے اس میں باقی جو انگیونٹ میں آپ کو بتا دوں اس میں میں ڈالوں گا ایک پیالی بیسن ہے میرے پاس تھوڑا سا دھیں ڈالوں گا ایک انڈا جائے گا اس میں جو سپائسی جائیں گے بڑے سمپل سے ہے نمک خوشک دھنیا سابت دھنیا اور لال میچ کا سابت لال میچ کٹی ہوئی جائے گی ٹھیک ہے ان تمام کیونٹس کو ملا کے پانی قسم مکس کر کے مزدار قسم کے ہم پکوڑے بنائیں گے اور اس ایسپی کو جب آپ ڈائے کریں گے گھر میں استعمال کریں گے تو آپ کو بہت انجوائے ہوگا کیونکہ ایسپی سے پکوڑے بنائیں گے تو بڑھتے ہی ہمارے ایسپی کی طرح ایک کپ میدہ ہے بیسن ہے میرے پاس یہ میں سب سے پہلے بیسن اس میں ڈا رہا ہوں سب سے پہلے ہم اپنے ڈرائن ڈیوکس آ رہے ہیں ایڈ کریں گے اس میں مکس ویجیٹیبل جائیں گی ٹھیک ہے ایک کپ میرے پاس مکس ویجیٹیبل تھیں آلو بینگن پالا کیبیج اور پیاز اب ہم ڈالیں گے اس میں نمک 1 ٹی سپون اس میں نمک جائے گا ٹھیک ہے ہم اس میں سابت لال مچ کھٹی بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون پسا ہوئی دھنیا جائے گا اسے سابت دھنیا سے دھنیا ہے یہ بس ایک انڈا ہے تقریباً آدھا انڈا سمجھ لیا جو اس میں گیا ہے 2 تیبل سپون میں اس میں دھنی ڈالیں گے ٹھیک ہے ان تمام مجھے ان کے ساتھ میں اس کو مکس کروں گا آپ کے ہاتھ ساف ہونے چاہیے اب مجھے اس میں پانی ڈالیں مکچر آپ کو جو ہے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے بہت گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں اس میں ون فورتھ کپ پانی گیا ہے اس میں ایک کپ ایک کپ جو ہے نا میرے پاس بیسن میں اچھا اب ہم کی کریں گے ہم اس مکچر کو اس طرح بنا کے سانس اس کی فرائنگ سٹارٹ نہیں کر دیں گے اس کو کم سب آدھا گھنٹا یا گھنٹا آپ نے ریسٹ دینا ہے تاکہ بیسن جو ہے اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے سارے سپائسی اس میں دوائے ڈالیں مچھے طرح اس پر مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کی پھر فرائنگ سٹارٹ کریں گے اب میں اس کو ریسٹ دیتا ہوں آدھا گھنٹے کے بعد پر واپس آتے ہیں پر اس کے مزیدار قسم کے پکوڑے بناتے ہیں جی تو میرے پیارے پیارے ناظرین ہمارا آئل جو تھا میں نے اسے واپ میں کڑاہی میں رکھ دیا تھا اب یہ پروپر ہمارا ہیٹ اپ ہو گیا آئل اور آدھا گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے میرے بیسن اور چیزوں کو مکس ہوئے میں اس میں دیکھیں اچھا سا فلپ بھی آگیا ہے تاکہ یہ جو ہیں میرے پکوڑے بہت مزیدار پستہ بنیں گے آدھا گھنٹہ ریس دینا اس نے بھی ضروری ہے کہ آپ کا بیسن ہوتا ہے اس لیے اپنا بولیم پیدا کرنا ہوتا ہے اگر آپ پھٹا پھٹ اسے ملا کے بنائیں گے تو آپ کے پکوڑے اس طرح کے مزیدار نہیں بنیں گے ٹھیک ہے میکس پیجیٹیبل پکوڑا بہت مزیدار بنتے ہیں اگر آپ اسے پروپر جو ہے اس کی مکسنگ کریں گے اس ریسپ کو جب آپ گھر میں خود بنائیں گے انڈا اور دہی سے اس کے اندر آئل ہی جاتا آپ کے جو پکوڑے ہیں بلکل ڈال کر دیکھا تھا کوڑا اس میں تکے میں اپنے آئل کا نمبریچر چیک کر رہا ہوں اس لئے اس کا نمبریچر ٹھیک ہو چکے اس لئے اس کا نمبریچر کم تھا مجھے ایک ایک کر کے مکچور ڈالنے کی یہ دیکھیں اس طرح آپ نے جو لوگ ہاتھ سے ایک سپڑ ہیں وہ ہاتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں میں ذرا وہ تھوڑا سا چینل پہ ہائیجینک طریقے سے بنا رہا ہوں تو میں اس سے میں تھوڑا ہاتھ سے بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو کوئی اطراز نہ ہوگی جی ہاتھ پہ استعمال کیا چمت سے بنا لیتے ہیں اس نے میں کو چمت سے بنا کر دیکھیں جیسے میں اس میں ڈا رہا ہوں وہ اوئل بلگل پر گرم ہے تو وہ ساتھ ہی اس میں پکنا سٹارٹ ہو گیا دیکھیں زیادہ بہت زیادہ پتلا نہیں ہے اور بہت گاڑا بھی نہیں ہے اگر بہت زیادہ گاڑا ہوگا تو آپ کا جو پکوڑا ہے وہ اندر سے کچھا رہا جائے گا اور اوپر سے سارا وہ فرائے ہو جائے گا اس لئے اس کی جو کونٹیٹی ہے چیزوں کی وہ مناسب رکھے گا اور فرائیں کے لئے جو ہمیشہ میں بتاتا ہوں یہ ہی ہے کہ آپ نے اسے اوبرکراؤڈ نہیں کرنا سوری وہیں گرتے ہو تو بہت بہت بھی آپ کا دلے میں آئی جاتی ہے یہ ہمارا جو ہے میرے خیال میں اس سے زیادہ اس میں گنجائش نہیں ہے یہ ہمارے سارے پکوڑے مکس جو ہے فرائے ہو رہے ہیں اس کے درمیان پھر آپ سے وہی رکبیس کرنا چاہا رہا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں وہ ہی جو آپ کی سبسکرپشن ہے وہ ہی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ چینل کو پسند کر رہے ہیں اور آپ چینل کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ ساتھ ہی پکنا سٹارٹ ہو گئے ہیں جب تب پکوڑا اپنا بیٹھ میں وولیم نہیں بنا لیتا آپ نے اس کو زیادہ چھڑ چھڑ نہیں کرنی ورنہ آپ کا سارا آئل خراب ہو جائے گا اور پکوڑا جو ہے آپ کا سارا جو ہے وہ اس میں گھل جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو بچ اس طرح یہ سارے پکوڑے فرائے ہو رہے ہیں جیسے یہ فرائے ہوتے ہیں نیکس بیجس میں جائے گا پھر میں آپ کو اس کی پریزنٹیشن بتاؤں گا کہ آپ نے پکوڑے کو پریزنٹیشن پریزنٹ کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں ناظرین ہمارے مزے دار قسم کے پکوڑے کا مزے کا اس پر کلر آ گیا ہے ہمارے پکوڑے دن ہو گئے ہیں اب میں اس کو نکالنے لگا ہوں دیکھیں دونوں سارے سے بہت مزے کا اس کا کلر آ گیا اب میں ان پکوڑوں کو نکالنے لگا ہوں بہت ہی خستا اور مزے دار فلیور فل پکوڑے ہمارے ہو گئے ہیں جی ریڈی اب میں ان کو بس نکال رہا ہوں ابھی واپس آتے ہیں آپ کے پاس پھر آپ کو اس کی پریزنٹیشن دکھاتے ہیں جی ناظرین مزے دار قسم کے مکس ویجیٹیبل پکوڑا ریڈی ہو گئے ہیں اتنی آسان ریسپی آپ کو منعات دے دی ہے جو آپ اس گھر میں جب بنائیں گے تو آپ تحریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے تو کمنٹ بوکس میں ریسپی کے متعلق یا کچھ بھی جو سکھنا چاہتے ہیں اس کے متعلق بتانا بلکل مت بھولا گریے گا ہمیشہ کی طرح یہی ریپسٹ آپ سے چینل کو سبسکرائب لائک کرنا شیئر کرنا بلکل مت بھولے گا مجھے میرے فیملی کو پر دعا میں جا رہے گا ملیں گے نیکسٹ ریسپی میں اللہ حافظ ملیں گے 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 ملیں گے